اسرائیل اور ایران کے رشتوں کی کڑوات لگتار بڑھتی جا رہی ہے حال میں ایران نے اسرائیل پر قریب سات مہینے میں دوسری بار ہوای حملہ کیا اس سے بوکھلایا اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر جوابی کاروائی کر بدلہ چکتا کر سکتا ہے حالانکہ ایران پر پلٹوار سے پہلے اسرائیل اپنی پوری تیاری کرتا نظر آ رہا ہے اس کے لیے وہ اپنے پکے دوست امریکہ کا بکھو بھی ساتھ لے رہا ہے بیتے دینوں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے اسرائیل کا دورہ کر آئی ڈی اپ چیپ سے ملاقات کی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس بیٹک میں اسرائیل نے امریکہ سے لیبنان آپریشن اور ایران پر حملے پر پھول کر بات کی تھی اس بیچ ایران کے بڑھتے بیلیسٹک مسائل خطروں سے نپٹنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ سے بڑا ہتھیار ملنے جا رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کو ترمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس یعنی کی تھارڈ مسائل ڈیفینس سسٹم تینات کر سکتا ہے ساتھی اسے آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیل میں امریکی فوج کی تیناتی کا بھی فیصلہ لے سکتا ہے ایسے میں اگر امریکہ یہ فیصلہ لیتا ہے تو میڈل اسٹ میں تناؤں اور بھی پڑھ سکتا ہے بتا دے کہ ایران بھی اسرائیل کی اور سے سمبھاویت پرتی کریا کے لیے تیار ہے ایسی خبریں ہیں کہ اسرائیل جوابی حملے کرنے کے لیے لگ بھگ alert موڈ میں ہیں جہاں شروع میں تلمیلائے اسرائیل نے ایران کی تیل سائٹوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی جس پر امریکی راشترپتی نے کڑا اعتراض جتاتے ہوئے اسرائیل کو وکلپوں پر وچار کرنے کی نصیحت دی تھی دراصل امریکہ پر کھاڑی دیشوں نے بھی دباؤ بنایا تھا کہ اسرائیل کو ایران کی تیل سائٹوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے بائیڈل سے اُلٹ پورو امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرپ نے ایران کے خلاب سمبھاویت اسرائیل کے جوابی حملے پر بڑا اکساوے بھرا بیان دیا تھا ٹرمپ نے ایران کی پرمانو سویدھاؤ کو نشانہ بنانے کی پور جور وقالت کی تھی جس پر دنیا بھر کے دیشوں نے کڑی پرتکریہ دی تھی بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ٹرمپ کے بیان پر کوئی خاص پرتکریہ نہیں دی تھی ایسے میں امریکی منشاہ صاف ہے کہ اسرائیل کی اور سے کی گئی مانگ کے چلتے امریکہ اس پر وچار کر رہا ہے امریکہ اپنے ہتیار علاقے میں بھیج کر اسرائیل کی شکتی بڑھائے دوسری اور ایران بھی اسرائیل سے اپنی سرکشہ سونکشت کرنے کے لیے شیطری دیشوں کے ساتھ کٹ نیتک پریاس کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کتر بھرین اور سنیوکت ارب امیرات سمیت امریکی سہیوگی کھاڑی دیشوں نے ایران اور امریکہ دونوں کو آشواسن دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہوایک شیطر کا اپیوگ کرنے کی انومتی نہیں دیں گے دراصل یہ دیش سنگھرش میں شامل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن وہ مانتے ہیں کہ اگر سنگھرش بڑھتا ہے تو اس کا اثر پورک شیطر پر پڑھ سکتا ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ تھارٹ سسٹم کو امریکی بیلیسٹک مسائل ڈیفینس کا مت اسطر مانا جاتا ہے یا ایک موبائل سسٹم ہے جو ہوا کے اندر اور باہر بیلیسٹک مسائلوں کو ہرانے میں سکشم ہیٹ ٹو کیل انٹرسپٹر کو فائر کرتا ہے امریکی سینہ کے پاس ساتھ ہارڈ بیٹرییاں ہیں ایک بیٹری میں چھے ٹرک ماؤنٹڈ لانچر، 48 انٹرسپٹر اور رڈار اپکرن ہوتے ہیں اسے اوپریٹ کرنے کے لیے 95 سینکو کی آوشکتہ ہوتی ہے موسیقی